پرکٹیکلی سنس میں دیکھیں آج کے ٹائم پر بھی یہ پانچ نمازیں مصیبت ہے میں مسلم رہا ہوں میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا رہا ہوں بہت پرابلم ہوتی ہے کہتا ہے یار پچاس نمازیں کام کروا ہو یار تمہاری عمد تو ساری وقت ہر وقت جو ہے وہ نمازیں ہی پڑھتی رہے گی چوبیس گھنٹے میں کہ اب عقل مند زیادہ کون ہوا اللہ موسیٰ یا محمد کن سے عقل مند موسیٰ ہوا اللہ میاں اتنے اندھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں گانے کمانے کے چکر میں پچاس راکھ دی دس کو پچاس سے ملٹیپلائی کریں دس منٹ کو پچاس سے ملٹیپلائی کتنا منتا ہے پانچ سو منٹ دن کے پانچ سو منٹ تو اسی چکر میں لگ جانے سے چیک کریں نا دن میں سات سو بیس منٹ ہوتے ہیں پانچ سو منٹ آن ایوریج تو اسی پر لگ جائیں گے تو سونا کابہ حاملے اللہ میاں کا میتھمیٹکس ہی فارغ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جللہ شانہوں نے نماز کو مسلمانوں پر فرض فرمایا قرآن پاک میں اللہ جللہ شانہوں کا ارشاد پاک ہے واقعیم الصلاة علی ذکری میری یاد کے لئے نماز کو قائم کرو تو جس طرح ہم اپنے ماباک کو یاد کرتے ہیں جس طرح اپنے پیاروں کو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح اپنا جو خالق ہے ہمارا محسن جو ہے سب سے بڑا وہ ہمارا خالق اور رازق ہے مالک ہے تو اس کو بھی یاد کیا جانا جائے جس نے ہمیں پیدا فرمایا تو اللہ جللہ شانہوں نے یہ جو فریضہ ہے یہ جو تحفہ ہے یہاں زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسلمانوں کو نہیں عطا فرمایا بلکہ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آقا کے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلوایا سیر کروائی اور اتنا بڑا مقام بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کے بعد یہ تحفہ وہاں پر آسمانوں پر عطا ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں عطا فرمائی گئے حد انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے کہ فریضت الصلاح علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت اسریہ بھی خمسین صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازیں فرض فرمائی گئے لیکن بعد میں سمہ نقصت حتی جولت خمسن پھر کم کی گئیں اور پھر پانچ کر دی گئیں پچاس کو پانچ کر دیا گیا اب یہ ملہدین جب بھی کوئی اسلام کی بات سنتے ہیں وہ اسی نیت سے سنتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اعتراض ملے کوئی موقع ملے جس طرح شیطان موقع کا منتظر ہوتا ہے تو انہوں نے یہاں بھی آکے اعتراض کرنا شروع کیا کہ دیکھیں جی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ پانچ کرنی پڑھیں گی تو پہلے پچاس کیوں کر دیں اور پھر مازاللہ جس طرح یہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے کہ استغراللہ ایک اتا کرنے والے اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات پچاس نمازیں دینے والے اور قبول فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان میں سے جو کم کروانے والے ہیں وہ ہے اصل محسن اور ان پہ یہ کہتے ہیں کہ درود تو ہم حتموس علیہ السلام پہ پڑھیں پھر مسلمانوں کو حتموس علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہئے کہ انہوں نے کم کروائیں اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبودیت کا حق ادا کر دیا کہ اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ پچاس نمازیں آپ نے فرمایا اللہ مجھے قبول ہے یہ ہے صحیح بندگی اور ہونا بھی ایسے چاہئے کہ آپ کے ماں باپ یہ فرمائیں کہ یہ کام کرو تو کیا ہے کہ ہمارے سلام کھوپر اب یہ نہیں کہ میں اتنی پڑھوں گا ہم اتنی اطراض لیکن اللہ تعالیٰ کی قربان جی اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو رستے میں کھڑا فرمایا تھا کہ جب میرے محبوب آئیں تو آپ نے مشرع دینا ہے کہ یہ کم کروائیں مطلب یہ ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ پچاس تھیں تو آج بھی پچاس کا سواب ملے گا تو اگر پہلے ہی پانچ کر دی جاتی تو پانچ کا سواب ملنا تھا اللہ تعالیٰ شاہر نے پچاس کا سواب عطا فرمانا تھا قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دس گنا کر کے دیں گے تو پہلے سے ہی ایسے ہے کہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں تو اس کا پچاس نمازوں کا سواب ملے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو کم کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو بھی احساس ہو کہ پچاس نمازیں پڑھنا کتنا مشکل خام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ اس کو پانچ کر دیا گیا تاکہ اس بات کو سوچتے ہوئے نفسیاتی طور پر بھی مسلمان اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور پانچ وقتی جو نماز ہے اس کو خوشدلی سے ادا کریں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں اب یہ کہتا ہے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ نہیں پتا تھا کہ سارا دن نمازوں میں گزر جائے گا پچاس نمازیں کیسے پڑھیں گے پھر یہ کہنے لگا یہ جو پچاس نمازیں اگر دس منٹ میں ایک نماز پڑھ جائے تو پانچ سو منٹ تو گیا یہ سارا دنیں گزر گیا حالانکہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا مازاللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ اللہ کا حساب وہی غلط ہے ان کا اپنا ان ملہدین کا حساب غلط ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ سو منٹ سے سارا دن ختم ہو جاتا حالانکہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں چودہ سو چالیس منٹ ہوتے ہیں چودہ سو چالیس منٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ ہم اگر پچاس نمازوں بھی پڑھتے اگر جتنی ہوں اس وقت کہی گئی تو دس منٹ نہیں لگتے ہیں ایک نماز کو ہم نے خود نماز پڑھ کے دیکھا ہے اور بار بار وضو بھی نہیں کرنا پڑتا بار بار ہر نماز کے لئے الہدہ تیاری بھی نہیں کرنی پڑتی الہدہ کپڑے بھی بدلنی پڑتے جیسے یہ کہتے ہیں تو تقریباً ایک نماز کے لئے نو منٹ اور کچھ سیکنڈ لگتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اگر پچاس نمازوں کا حساب لگایا جائے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں چار سو اسی منٹ اور یہ تقریباً بنتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے آٹھ گھنٹے اب دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں اگر دیکھا جائے تو دن کے تین حصے کیے گئے ہیں کہ آٹھ گھنٹے میں آپ نے کام کرنا ہے دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو آٹھ گھنٹے کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے دن نماز میں گزر جانا تھا سونا کا بتا کھانا کا بتا اب آٹھ گھنٹے کی دنیا کی ڈیوٹی پچاس نمازیں بھی ہوتی تو آٹھ گھنٹے میں دنیا کی ڈیوٹی پوری کرتے اور آٹھ گھنٹے سوتے مطلب جتنی انسان کی زندگی ہے اس کا تیسرا حصہ انسان سونے میں گزار دیتا ہے ایک شاعر کہتا ہے جاگتا ہے جاگ لے فلک کے سائے تلے ایک دن سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے ہمیشہ تو سوتا رہے گا ابھی بھی زندگی کا تیسرا حصہ تو سوتا ہے تو آٹھ گھنٹے سونہ نیند یہ ضروری ہے اور آٹھ گھنٹے دنیا کا کاروبار تو جس خالق نے پیدا کیا اس کو آٹھ گھنٹے بھی نہیں دینے تھے یہ پوری پوری تقسیم تھی اس وقت چودہ سو سال پہلے آٹھ گھنٹے کی تین حصوں میں تقسیم فرمایا تھا دن کو لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی یہ مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہو پالوک کی طرح شروع ہو جاتے ہیں تو یہ حساب غلط نہیں تھا ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن پھر بھی قربان جائے اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے علیہ السلام کے ہمارے آقا کے کہ بار بار تشریف لے کے گئے آپ نے جو عرض کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے مشروع پہ تو پھر یہ نمازیں پانچ کر دی گئیں جس میں دو اور سے دھائی گھنٹے لگتے ہیں اگر اتنا بھی ہم نہ کر پائیں قیامت والدین سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اول ما یحاسب بحیل عبدو یوم القیامہ السلام سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا تو یہ نماز بہت اہم ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے یہ ایک خوبصورت عمل ہے یہ ہماری بندگی کا انسانیت کا ایک حصہ ہے یہ احسان کا بدلہ اپنے رب کو اپنے محسن کو یاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے